جانا چاہیے لیکن ریعت بھی میں نے کہا تھا اور اس وقت بھی طریقہ بتا رہا ہے ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پھول لیا اگر بطی اٹھائی اور بزرگوں کی بارگاہ میں جلے گئے نہیں بزرگوں کی بارگاہوں میں مسجدوں کی فشیل سے ازان کی سنائیں برند ہو رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں اے میرے ماننے والوں میری مارگاہ میں دبا آؤ جب تم بارگاہ خوراوند قدوس میں اپنی پیشانی جھکا دیں کیا بات ہے زندہ بات آزارت زندہ بات میرے یعطاؤں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے تمہاری مرادوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ حیرہ میں دعا کر دوں تو تم پہلے بارگاہ خوراوند قدوس میں اپنی پیشانی جھکا دیں ادائے مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا شغار بنا لو تب تم سمجھ لو تمہارے لیے تمہاری مرادوں کو پورا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور تمہاری میری دعا بابِ اعجابت سے ٹکرا کر تمہارے دامنوں کو رب تبارک و تعالیٰ بھرتا ہونا کیا بات ہے یہ بات ہے بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضری کا طریقہ سیکھو میلے میں مت آؤ میلہ دیکھنے مت آؤ بلکہ بزرگوں میں بارگاہوں میں تک تم یہ سوچ رہے ہوگے میں تو دس بجے حاضری دینے جاتا ہوں تو دس بجے میں کون سی نماز پڑھ دوں کیا بات ہے میں تو ایسے وقت پہ جاتا ہوں جو وقت ہی نہیں ہوتا نماز